اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسڈ میں آج ہم دو ایشوز پر کچھ اندر کی خبریں لے کے آئے ہیں کچھ بات کریں گے ایک تو جو سانہ نوشکی ہوا ہے جس میں بسوں سے اتار کے کچھ جو پنجابی جو ظاہرین تھے یا یورپ کے جانے کے خوشمند تھے ان کو جس ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے اور ذرا کچھ آپ کو اس کے کچھ فیکٹس بھی بتائیں گے کہ وہ کیا سارا معاملہ ہوا ہے کون تھے یہ لوگ کیسے یہ واقعہ ہوا اس کے علاوہ ذرا بتائیں گے آپ کو ہماری جو ایف ای اے ہے وہ کیا کر رہی ہے اس کی کیا کارکردگی ہے اور اس کے علاوہ جو بہاول نگر کا ایک سانہ ہوا ہے اس میں اب آئی جی پنجاب صاحب اسمان انور صاحب کے جو بیانات ہیں اور جو ان کی حرکتیں ہیں ذرا اس پر بھی بات کریں گے اور کیوں ہم سمجھتے ہیں اگر ماضی دیکھا جائے کہ یہ معاملہ انڈر دا کارپٹ ڈالا جائے گا اور جو آئی جی صاحب ہیں وہ اپنی پولس فورس کے ساتھ ابھی بھی کھڑے نظر نہیں آ رہے اور ماضی میں بھی یہ لوگ اپنی پولس فورس کو آن نہیں کرتے جب بھی ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہوتا ہے تو چلیے آہ سانیہ نوشکی سے آہ آگاز لیتے ہیں اب سانیہ نوشکی میں کل آہ پرسوں یہ سانیہ ہوا آہ بس جاری تھی جو اس میں نوشکی کے مقام پر اتار کے جو آہ اس میں پنجابی جو تھے شناخت کر کے الہدہ کیے گئے اور ان کو لے جا کے قریب بھی ایک بریج کے نیچے گولیاں مار کے آہ قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اب چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو میں ہمیشہ سے سمجھ دوں میں نے زندگی میں کبھی وائلنس کی حمایت نہیں کی میں نے زندگی میں کبھی بندوق برداری کی حمایت نہیں کی میں ہمیشہ اس کا ناکد رہا ہوں میں ہمیشہ کبھی بھی تشدد کا رستہ اپنانے کو سپورٹ نہیں کرتا چاہے وہ سیاست میں ہو یا سیاست سے ہٹ کے ہو میں اپنی بیگر سیکیورٹی سٹیولشمنٹ کا ناکد ہوں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز یہ جو ملٹن تنظیمیں ہیں ان کو جو ہمارے ریاستی ادارے سپورٹ کرتے ہیں یہ جو مذہبی انتہاب سند تنظیمیں ہیں کبھی ٹی ایل پی کھڑی کر دیتے ہیں کبھی کوئی کھڑی کر دیتے ہیں ان پالیسیوں کا مناکد ہوں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ الٹی میٹلی یہ چیزیں ہمیں ہانٹ کرتی ہیں آکے بطور معاشرہ اسی طرح بلوچستان میں اب جو الہدگی پسندگ تحریک چل رہی ہے وہ ایک فیکٹ ہے پشتے کچھ عرصے میں بڑے خوفناک قسم کے ہمارے سیکیورٹی جو انسٹالیشنز ہیں ان پر اٹیک ہوئے ہیں ایف سی کے کیمپ سے لے کے مختلف جگہوں کے اوپر ان کو ٹیک آور کیا گیا گھنٹوں اس میں دشتگردوں کا قبضہ رہا پھر وہ مارے گئے یہ سب کچھ اب پشتے کچھ عرصے میں بہت بڑھ گیا ہے اور اس کی ایک وجہ افغانستان میں جو ہماری آنکھوں کے تارے طالبان آئے ہیں ٹھیک ہے جن کے لیے اللہ اکبر کے نرے لگا رہت ہے ہمارے ریٹائیڈ جنرلوجی وزیر دفاع خوجہ عاصف صاحب بھی ٹھیک ہے اب وہ امریکہ اور نیٹو تو نکل گئے وہ سارا اسلح لیٹس ان کے ہاتھ آیا وہ انہوں نے بیچیا اور اس میں بہت بڑی تعداد میں یہ آہ بلوچستان کی الہیتگی پر تنظیموں نے بھی وہ اسلح خرید ہے پھر دہری بات ان کو ٹریننگ اور ایڈ بھی مل رہی ہے تو وہ اب مزید زیادہ آہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں پاکستانی ریاست کے لیے اور ہماری سیکیورٹی داروں کے لیے اس سب کے باوجود میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد ایک سنگین مسئلہ ہے بلوچستان مسک شدہ لاشیں اجتماعی قبریں یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس کے گریوینسز ہمارے بلوچ بہن بھائیوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہ روٹ کاز ہے اس تمام مسئلے کی اس تمام وہاں پہ جو بد امنی ہے جو ایک غیر یقینی کی فضاء ہے جو دشت گردی ہے وہاں پر جاری یہ اس کی روٹ کاز ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ریاستی اداروں کو یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا ہوگا اگر ہمیں بلوچستان بچانا ہے تو لیکن اس سب کے باوجود اگر ان چیزوں کو ہم کہیں کہ یہ جواز ہیں کہ آپ ہتھیار اٹھا لیں تو میں کم از کم اس کا مکمل طور پر ناکد ہوں اور کبھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا میں وکٹم کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہوں میں بندوق بردار کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو جو ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں وکٹم ہیں ہماری ماں جو وکٹم ہیں چاہے وہ راشد حسین کی والدہ ہوں یا سمی دین بلوچ ہماری بیٹی ہو یا مہارنگ بلوچ ہماری بیٹی ہو یا سائرہ بلوچ ہماری بیٹی ہو یا مازیب بلوچ ہماری بیٹی ہو میں ان بیٹیوں کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوں لیکن جو لوگ یہ بندوق اٹھا کے وہاں پر اگر بلوچوں کا خون بہنا اتنا ہی بڑا جرم ہے تو وہاں پر پنجابیوں کو بھی شناخت کر کر ان کی قتل عام بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے اتنی ہی بڑی دہشت گردی ہے اور یہ قابل مضمت ہے اور اس کی بغیر کسی افس اینڈ بٹس کے مضمت کرتے ہیں اور یہ کسی صورت میں قبولنے چاہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا بھی ہوں کہ جب تک آپ پر امن ہیں آپ وکٹم ہیں آپ کے لیے حمایت موجود رہے گی آپ کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی جاری رہے گی چاہے وہ اوپن نہیں بولیں گے لیکن دل میں آپ سے ہمدردی رکھتے ہوں گے لیکن دا منٹ آپ ہتھیار اٹھا لیں گے آپ بھی اس دو طرف کا ٹریفک کا ایسا بن جیں گے کہ ادھر سے گولی آئے گی تو ادھر سے بھی گولی جائے گی تو پھر آپ میں اور دوسرے فریق میں تفریق ختم ہو جائے گی پھر آپ بھی ایک جنگ ڈیو فورس ہے پھر کس بات کی آپ سے ہمدردی تو یہ چیز ضرور مد نظر رکھنے چاہیے یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کہ وہاں پر پنجابیوں کا بھی خون بہا جائے لیکن اس میں جو ایک اور جو پہلو ہے وہ جو ہے کہ اب جو اس کی رپورٹ آئی ہے نوشکی کے سانے کی اس میں اب آپ کو معلوم ہے کہ سات لوگ ٹھیک ہے ان کا تعلق منڈی بہاہدین سے ہے ٹھیک ہے اور یہ بیس سے لے کے تئیس سال کی عمر تک کے ہیں یہ سات لوگ ٹھیک ہے اس میں آہ تین اہل تشیع ہیں چار بریلوی ہیں ٹھیک ہے اور اب بات یہ ہے کہ ایک قاسم نام کے ایک رانہ قاسم نام کا کوئی ایجنٹ ہے گجنہ والا کا ٹھیک ہے اور ایک شہزیب نام کا ایجنٹ ہے یہ بھی گجنہ والا کا ٹھیک ہے انہوں نے ان تمام افراد سے دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ فیقس لیے تھے کہ ان کو وہ اراک پہنچائیں گے اور اس کے لیے ان کو اراک اور ایران کے ویزے لگوا کے دیئے گئے وطور ان کو یہاں سے ایران بھیجا جار تھا ایران سے انہوں نے اراک جانا تھا ٹھیک ہے لیکن رستہ میں بدقسمتی سے یہ اپنی منزل پر تو نہ پہنچ سکے جو یہ خواب لے کر جا رہے ہوں گے اپنی ماں اپنی بہنوں کے لیے پتہ نہیں کتنوں کی بہنوں کو جہز درکار ہوگا کتنی کی ماں اور باپ کو اس عمر میں علاج کے لیے دوائی درکار ہوگی اور ان میں سے کتنوں کے بچے ہوں گے ان کے لیے ان کو اچھا مستقبل چاہیے ہوگا ہے جس کے لیے چاہ رہے ہوں گے دو لاکھ ساٹھ ہزار پر ہیڈ نے پی کیا تھا اور آج قبر میں اتارے جا رہے ہوں گے تو چیز یہ ہے کہ پچھلے سال جون دوہزار تئیس میں انیس جون تھی فیم نوٹ راؤنگ یونان جاتے ہوئے کشتی الٹی تین سو سے زیادہ پاکستانی اس میں جان بھاک ہوئے وہ سارے بھی اسی طرح یورپ جانے کا خواب لے کر جا رہے تھے ہماری ایف آئی ہے تب بڑی جی ایکٹیو ہوئی جی یہ ریڈ وہ ریڈ فلانا ایجنٹ پکڑ لیا فلانا لیکن یہ ہیومن ٹریفکنگ کیوں نہیں رک رہی یہاں پر سب کو پتا ہے جگہ جگہ پر یہ انسانی سمگلنگ کے نیٹرک کھلے میں ایجنٹ کھلے عام پیسے لے رہے ہیں بھیج رہے ہیں آ رہے ہیں جانے آپ آج کسی اپنے جانے لگو گئے ہیں کہ یار میں نے باہر جانے میں یورپ کرتا ہے کام ایدھر نائنٹی پرسنٹ ٹریول ایجنٹ وہ یہ باہر کے ویزے لگوا کے دیتے ہیں آپ کو باہر بھٹواتے ہیں میں اور اور چھوڑیے میں اپنے ہاں کچھ جانتا ہوں ہم سنتے ہیں کچھ صحافیوں کے بارے میں کہ وہ بڑے ڈپلومیٹک ایونٹس میں جاتے ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو ویزے لگوا کے دیتے ہیں ان کو باہر لے کے جاتے ہیں یہاں بڑے بڑے اینکرز کے نام آتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں یورپ ان کے ساتھ اب دس روزہ دورے پر جائیں آپ کبھی چیک کر رہے ہیں کہ وہ جن کو دس روزہ دورے پر لے کے جاتے ہیں ان میں سے کتنے پاکستان واپس آتے ہیں جی پورا ایک دھندہ بن گئے ہیں آپ کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں کوئی پکڑنے والے نہیں ہیں لیک ایک آئی واش کے طور پر کروائیاں کر دی جاتی ہیں لیک آر ایک سٹوڑی آئی وی ہے کہ کراچی میں ایف آئی اے نے ایک بندہ ائرپورٹ سے ایرسٹ کیا وہ ایران جا رہا تھا براستہ دبائی اور اس کے پاس سے انچاس پاسپورٹ ملے ایف آئی نے پکڑ کے اس کو گرفتار کر لیا اور جناب اس کے پر کیس بنا دیا اب وہ آج بری ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ صاحب اور وہ جن کو یہ گرفتار کیا گیا تھا وہ پتا چلا ان کے پاس لیٹر بھی موجود تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کیونکہ جاردیہ کی ایمبیسی نہیں ہے اور جاردیہ کی ایمبیسی آہ ادھر ہے ایران میں تو وہ تہران جاتے ہوتے ہیں وہاں سے جا کے جو پاکستانی جاردیہ جانتے ہیں ان کے ویزے لگوا کے لاتے ہوتے ہیں اور ان کے پاس فورن آفیس کا لیٹر بھی تھا جاردیہ سے جا کے ویزے لگوانے کا جاردیہ نے اتھارٹیز کے بھی ان کے پاس لیٹر تھے کہ ان کو پائنٹ فنٹ ملی ہوئی تھی وہاں پہ پاسپورٹ جمع کروانے کی مطلب اس طرح کے بوگس کیس آپ بنا لیتے ہیں کل کو آپ کے جیریز والوں کو اور وہ کوئی آہ امریکن ایکسپریس والوں کو بھی گرفتار کر رہے ہوں گے کہ یہ ویزے ان کا کوئی بندہ اگر پاسپورٹ لے کے جا رہا ہو گیا ہم بیسی جا کہیں پہ کہ یہ تو ہیومن سمگلنگ کر رہے تھے یہ ایجنٹ تھے یہ تو کر رہے ہیں لیکن جو اصل ایجنٹ ہے ان کو کب پکڑیں گے آپ صحافیوں کو تو پکڑ دیں فورن پہنچ جاتے ہیں فریولس کیسز میں لیکن یہ کیا ہے جو اتنی ماں کے بچے کوئی دوب کے وفات پاتا ہے کوئی اس طرح دشتگردی میں قتل ہوتا ہے وہ کون اس کا ازالہ کرے گا یہ ماں کو بچے واپس تو نہیں آ سکتے یہ ہم نے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں یہ کس لیے بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سرف کریں اور فریولس کیسز بنائیں سہستدانوں کے خلاف صحافیوں کے خلاف اور ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کی ناقد آوازیں ہوتی ہیں ان کے خلاف اور ان کو پکڑ پکڑ کے کسی کو گرداری کے مقدمے میں کسی کو سائفر کیس میں کسی کو پیکا میں کسی کو کسی میں آپ جیل میں ڈالتے پھر ہیں جو اصل کام ہے وہ کریں نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنے جائے کہ انہوں نے یہ ادارے اپنے انگوٹھا چھاب بنا لیا ان کو ان کا کام نہیں کرنے دے رہے جو ان کا منڈیٹ ہے یہی اس کا پنجاب پولس کے اب وہ آئی جی پنجاب ہے اسمان انور صاحب اب وہ اس دن کے لگے میں کہ یہ سوشل میڈیا نے اداروں کے درمیان غلط فہمی کی کوشش کی معمولی واقعہ تھا ہم نے ان کوئری کمیٹی بنا دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ٹھیک ہے آپ کی فورس کی اتنی تظلیل ہوئی ہے کئی ویڈیوز آئیں گے جس میں آپ کے پولس ہیلکار کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا بی بی سی کی سٹوری بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے کہ ہماری اتنی تظلیل ہوئی ہے اور آپ اپنی اس فورس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ اس معاملے کو یوں ڈاؤن پلے کر رہے ہیں اور سب کچھ سوشل میڈیا پر جال رہے ہیں ایک تو اس ملک میں اب یہ تماشا بن گیا ہے کہ سب کچھ سوشل میڈیا پر ڈال دو اس ملک کے لیے تباہ کر دی نہیں سوشل میڈیا نے یہ تباہ کر دی ہے سوشل میڈیا نے وہ تباہ کر دیجئے سوشل میڈیا نے بھائی سوشل میڈیا ہمارا دو Esoz co 10 میں آیا اس سے پہلے اس ملک کو کون تباہ کرتا رہا کیا اس سے پہلے یہ ملک ترقی کر رہا تھا hingets السوشل میڈیا تو ہمارا آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا بدنوا چہرہ دکھا رہا ہے ہمیں ہمارے اداروں کی کرکرگی دکھا رہا ہے آپ سوچئے سوشل میڈیا نہ ہوتا تھا وہ کمیٹی نہ بنتی ان کو ایری کی آتے ہیں بڑے سکون سے ہمارے فورج کے جبان ہمارے پولیس حلکاروں کی پھینٹی لگاتے ہیں ان کو زلیل کرتے اور چلے جاتے اور یہ آئی جیز مان انور صاحب لگے ہیں میں سوچل میڈیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا جی ایک چیز بتائیں کس واقعے میں جب بھی پولیس حلکاروں کے ساتھ یہ ہوا ہے کوئی داد رسی ہوئی ہے ان پولیس سالوں کی کوئی ایک واقعہ کوٹ کریں میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں ہم نے پچھلے سے پچھلے سال اس کے لیے بڑی آواز اٹھائی تھی یہ اسلامباد میں ایک اے ایس ای ہیں ظہور پولیس کے وہ بچارہ گولر تھانے کا اے ایس ای تھا یہ بھی نہیں کہ کسی حساس جگہ پہ تائنات ہو کہ پرائیم نیسٹر آفس میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر کہ آپ کہیں کہ اس کو بس بڑی حساس معلومات ہوتی ہوں گی اس کو اٹھا لیا گیا کہ وہ فارن ایڈینٹ ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سوری یہ تھی کہ وہ ذرائع یہ بتاتے تھے کہ اس نے وہ بعد میں پھر ایف ای ایو انہوں نے ذرائع بتاتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کی کہ اس اے ایس ای ظہور نے اس غریب کے بچے نے ایک بروتھل ہاؤس پہ یا نہیں جہاں پہ یہ پیشاور خواتین ہوتی ہیں توافیں وہاں پر اس نے ریڈ کیا اور وہاں پر سے مبینہ طور پر ایک میجر صاحب اس نے گرفتار کر لی ہے سرونگ میجر صاحب اس کے بعد ان کو اٹھا کے جناب لے گئے لا پتہ کر دیا ہم نے شور مچایا تو اس کو چھوڑا جب چھوڑا تو اس کا پورا جسم تشدد ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے گھر اس کو جب اٹھایا ہوا تھا فون کروا دیا جب ہم نے شور مچایا کہ نہیں نہیں میں تو مری آیا وہاں چھٹیاں انجوائے کرنے ٹھیک ہے وہ گھر آیا تو تشدد سے بری حالت پھر دو دن بعد پولیس کے تھانے سے ایف آئی والے اٹھا کے لے گئے دیئے تو آپ کے پردناب وہ آہ کسی غیر ملکی اس فرت کال کے ایجنٹی کم آہ جسوسی کرنے کے الزام ہے اب بتائیے نا وہ اس وقت ادھر آئی جی ہوتے تھے اسلامباد وہ ایسن یونس صاحب ویسے وہ بڑے بنتے تھے میں بڑا دلیر آئی جی ہوں میں ڈاکوں کے گینگ ختم کر رہوں میں فلان کر رہوں یہ کر رہوں اپنے ایک ایس آئی کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکے اپنا ایس آئی اٹھاکوں نے ایجنسیوں کے موں میں ڈال دیا تو بھئی یہاں پہ کیا ہوتا کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے وہ موٹر وی پہ جن پولیس الکاروں کو صرف چلان کرنے پر جو فوج کے الکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس پر کیا ہوا تھا کہ ہمیں ریپورٹ دینے کتنے اس میں برطرف ہوئے تھے کتنوں کا کوٹ مارشل ہوا تھا تجھے کہا تھا نا جی یہ کمیٹی بن گیا وہ ہو گیا ہی ہو گیا ہم ہر ساتھ کبھی انکوائرے بھی تو شیئر کریں نا کہ یہ اس میں کس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کا بڑا انٹرنل آہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنیزم ہے تو ہمیں وہ شیئر تو کریں نا یقین کیجئے جن کو آپ سزائیں دیں گے یہیں پڑھ کے بیان کروں گا تعلیم پہ جاؤں گا کہ جناب یہ دیکھیں پولیس کا بھی اگر ان سے کوئی اپنے اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے وہ کسی کے گھر میں گھسے ہیں وہ ان کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوگی نا اور آپ نے ان کے خلاف اف ای ارکٹواک ان کو گرفتار بھی کروا دیا تھا پھر تھانے میں گھسنے کی جرت کیوں کی یہ غیر قانونی عمل کیسے ہوا کوئی بات ہی نہیں کرتا ادھر بھی وہ ایس سے ظہور ابھی تک کھڑے لیں لگا وہ سنے ابھی تک اس کے خلاف ای ایس میں ٹرائل چل رہا ہے مزاکہ یا کسی سیویجن پر معاملہ آجے چاہے وہ ایس سے ظہور ہو یا کہیں کا یا ایس ای چو ہو وہ عباس بہاول نگر کا تو وہ ان کے خلاف ای 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 بھی ہوگی گرفتار بھی ہوں گے اور ٹرائل بھی لمبے چلیں گے اور میک میں بھی ان کو ظلیل کرتے رہیں گے آج بھی وہ ایس سے ظہور کی ان کھڑے لین لگاوے کوئی اس کے پاس پراپر وہ نہیں ہے پوسٹنگ ٹھیک گے لیکن جو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا تو آج کسی کو جرت ہوتی کہ بہاول نگر میں یہ کرتا کہ ان کو پتہ ہوتا کہ یار ہم یہ توڑیں گے ڈسسپلن کی خلاف وردی ہوگی ہماری فورس ہمیں ٹانگ دے گی لیکن جہ جرت کہاں سے آتی ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا بہرحال اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ